جنجوہ صاحب آپ بارو پتجینگار ہیں گفتو کو آغاز کرتے ہیں جناب شاہد امین صاحب سے جی سر آپ بتائیے گا وزیراعظم عمراء خان صاحب کا پہلا غیر ملکی دورہ وہ بھی سعودی عرب کا کتنی حمد کا حامل ہے یہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب سے شروع ہوتا ہے اور انہوں نے ان کے میڈیا نے اس بات کو نوٹس دیکھیا کہ ملکہ نے سب سے پہلا ملک سعودی عرب چوز کیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں سپیشل ریلیشنشپ اور یہ صرف ایک نام ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ شانہ و شانہ کھڑے رہے ہیں جنگ میں بھی اور امن میں بھی ان کے درمیان بہت کلوز کوارڈنیشن ہے سیاسی طور پہ ڈیپلومیٹک طور پہ اسکری ریلیشنشپ ایکنومک ریلیشنشپ مین پاور ریلیشنشپ ٹریڈ ریلیشنشپ آپ کو اندازہ ہے تقریباً تیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں جو آپ کے جو فورن ایک چینج رومیٹنسلز کا یا تو نمبر ون ہے یا کم از کم بارٹ ٹاپ آف جن لسٹ ہے تو پھر سعودی عرب سے آپ کو اندازہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ تو یہی عقیدت کی کہ وہ تو اسلام کا سمجھے کہ سرچشمہ ہے اور جتنی پاکستانی مسلمانوں کو مکہ مدینہ سے محبت ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ سارے محرکات ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ہم سپیشل ریلیشنشپ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک کے ساتھ بلکہ دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بعض ملکوں کے درمیان یہ خلصی نویت کے تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور سعودی عرب اور پاکستان وہ دو ایسے ممالک ہیں اب یہ کہ عمران خان صاحب نے اس دورے میں جو کچھ بات چیت کی ہے اور جو ان کو وہاں پہ ان کا استقبال ہوا ہے جو وہاں کے میڈیا نے کوریج دی ہے خود جو ہمارے جو سپوکسمن نے ان کے دورے کے بارے میں ادارے رائے کیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ یہ دورہ بہت کامیاب تھا اور یہ ہمارے میں بڑی خوشی اور اتمنان کی بات ہے کیونکہ پچھلے چوہ تین سالوں میں بات کی رہو میں کچھ نظر آتا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی سی کوئی مسئلے ڈیولپ ہوئے ایک تو جب سعودی عرب نے یمن کے اندر ایک فوجی مشن شروع کیا تو ان کی توقع تھی کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا لیکن ہماری پارلیمنٹ بلکہ ساری پارٹیوں نے ملکہ ایک پوزیشن دی کہ ایسے ایسیوز میں پاکستان نیوٹریلیٹی اڈاپٹ کرے گا تو اس کا تاثر اچھا نہیں ہوا وہاں پہ کیونکہ ان کو بہت ہمارے گیر دے دی تھی کہ اس کے نتائج دکھ لیں گے اور پھر ہم نے دیکھا نتائج کی نفارم کیا تھی کہ موڈی صاحب سے نے بہت زور سے وہاں کا دورہ کیا بہت استقبال ہوا اور کیا کیا ہوا لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں میں بار بار اس کا کہتا ہوں کہ ڈپلومنسی میں یہ گیمز ہوتے رہتے ہیں کہ کسی سے تھوڑی سی آپ کو کچھ خبری ہوئی تو آپ نے ذرا سا ٹکٹ و ٹیٹس کر دیا اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو محرکات ہیں جس کی بنیاد پہ تعلقات بنے ہیں وہ اتنے زیادہ گہرے ہیں کہ یہ باتی باتیں جو ہے کہ موڈی صاحب وہاں گئے ان کو ہائی ایوارڈ ملیا ہے ان کی میں سمتا ہوں اتنی زیادہ اہمیت میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں لیکن ان کی وہ اتنی زیادہ اہمیت ہیں جس کا لوگوں نے بیان کیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مہت مستاکم بنیاد پہ ہیں اور عمران خان کے گوارے کے بعد میں سمتا ہوں ان میں بہت ان کو بہت تقویت ملی ہے چیز اہمیتا باکستان صاحب آپ کے خیال میں حالیہ دور سعودی عرب سے کیونکہ آپ خود معروف انڈسٹریسٹ ہیں اور آپ ایس پی سی سی آئی کے چیمین تیکسٹائل کے چیمین بھی ہیں آپ کی نظر میں یہ جو حالیہ دورہ ہے وزید امار خان صاحب کا اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کے اکنومک آؤٹلوک کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان اکنومک آؤٹلوک سے گزر رہا ہے تو اس دور سے کچھ کچھ پوزیٹیو ہم لے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزی ایسے تو کئی ممالک تھے جہاں پہ کہ عمران پر ملیسٹر نے وزید پلان کیا ہوا تھا یا جہاں ہمیں وزید کرنا چاہیے تھا مگر جس طرح سر نے بھی کہا کہ سعودی ریبیا وہ ہمارا ساتھی ہے وہ ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے اور آج سے نہیں ستھردیوں سے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پلان تھا جنمیٹو پاکستان تھا کہ تک سے پہلے چاہوزی ریبیا کو وزید کیا جائے یہ ایک بلکل صحیح فیصلہ تھا اس فیصلے کے اتنے اچھے نتائج آئیں گے یہ شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے سلسل و کرم سے جو ہمارا بائیلیٹرل ریلیشن ہے وہ پہنے بہت بھائیچارگی میں تھا ہی لیکن اس پرائیم نیسٹر کے دورے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید جو ہے پوزیٹی آگے ہے جس میں کہ کوئی دورائے نہیں ہے وہاں کے بادشاہ نے سلسل و ریبیا کے بادشاہ نے بھی بھڑ کے جو ہے ہاتھ بڑھایا پاکستان کا اور جس طرح سے ریسپشن ملا ہے اندازہ پر پرائیم نیسٹر کو سڑکوں پر جس طرح ریسپشن ملا ہے اور میں نے جو سنائے کہ تاریخ میں شاید پہلی دفاع جو بادشاہ ہیں وہ شاید محل سے نکل کے باہر آئے ہیں اور پرائیم نیسٹر پاکستان کا استقبال کیا ہے یہ چیز شو کرتی ہے کہ کتنی بھائیچارگی ہے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنی بائیلیٹرل ریلیشنز کو بڑھانے کی چاہت ہے دونوں ملکوں میں اب اگر بعد ہم ایکنومک ایکٹیویٹی کی کریں تو اس طرح اس وقت جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ انفورچنیٹلی ایکنومکلی ہم اس وقت کوئی اچھی سیچویشن میں نہیں ہیں پاکستان ایکنومکلی اس وقت بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بات کریں تو آج ہمارے پاس امپورٹس کے لیے جو فورن ریزرڈ ہیں وہ صرف دو ماہ کے باقی رہ گئے ہیں یہ آج کی سیچویشن ہے بہت بھی کرٹیکل سیچویشن ہے کسی بھی ملک میں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ریزرڈ دو ماہ کے امپورٹ کے تو ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک لگ جاتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم سے کہ گورنٹ اور پاکستان کو اور پرائیوٹ سیکٹر کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے تو آج سی پیک کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی وہاں پہ اور ہمارے فورن منسٹر بھی ساتھ گئے ہوئے تھے انفرمیشن منسٹر بھی تھے اس پر دو پارٹنرس ہیں نمبر ون اس چائنہ نمبر ٹو پاکستان اور تھرڈ سٹرٹیجک پارٹنرشپ کے لیے ہم سعودی ریویہ کو ہم نے آفر کی وہ آفر اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے سعودی ریویہ نے ایکسٹر کی یہ آفر ایکسٹر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مائل سٹون ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ قولیٹی نائنٹین بیلین ڈالر کی انویسمنٹ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں آ چکی ہے یا آ رہی ہے ڈاؤن در روڈ اگلے پنگرہ سال کے اندر جو چائنہ کا وعدہ ہے کہ باسٹ سکسٹی ٹو بیلین ڈالر کی انویسمنٹ سی پیک میں آنی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں جو ہمیں ضرورت تھی فورن ایکسچینج کی آج کی ڈیٹ میں جو ہمیں ضرورت تھی گروت کو پڑھانے کی آج کی ڈیٹ میں جو ہمیں ضرورت تھی اپنا فسکل ڈیفزیں ٹھیک کرنے کی آج کی ڈیٹ میں جو ہمیں ضرورت تھی اپنا ٹریڈ ڈیفزیں ٹھیک کرنے کی آج کی ڈیٹ میں جو ہمیں ضرورت تھی اپنا جی ڈی بی بڑھانے کی اس میں ہمیں ایک اینڈیٹ سٹیٹیجک پارٹنر چاہیے تھا جو سعودی ریڈیا نے بڑھ کے ہمارا ہاتھ بھایا اور اعلان یہ کہا کہ ہم دس بلین یوئیس ڈالر کی انگرسمنٹ پاکستان میں چرنے کو تیار ہیں یہ جملہ ہی صرف آ جانا سعودی ریبیا کی طرف سے پاکستان کیلئے اتنا حوصلہ عفضہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پرائیوٹ سیکٹر ہے ہمارا ان سب کا حوصلہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا نہ کہ صرف پرائیوٹ سیکٹر کا بلکہ ہر پاکستانی کا حوصلہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ ہمارا دوست ہمارا بھائی سعودی ریبیا آج ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے دو کہ اس میں وینڈن سیچویشن ہوگی اس میں سعودی ریبیا کی بھی وینڈن سیچویشن ہوگی اس میں پاکستان کی بھی ہوگی اس میں چائنا کی بھی ہوگی لیکن جو ڈیویلیپنٹ ہونی ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ روڈز کومنیکیشن پر ہونی ہے جو development ہونی ہے وہ infrastructure پر ہونی ہے جس میں کہ industry لگنی ہے industrial zones لگنی ہے جو development ہونی ہے وہ آپ کے energy factor میں ہونی ہے اور وہ energy وہ ہوگی جو کہ eventually grid میں جائے گی وہ development جو ہونی ہے وہ گوادر پورٹ کی enhancement میں ہونی ہے means کہ یہ ساری کی ساری development پاکستان کو آگے لے کر انشاءاللہ تعالی جائے گی لیکن یہ جو مشکل تریم وقت جسے کہ ہم گزر رہے تھے جیسے میں نے آپ کے بھی حل کیا کہ دو مہینے کے results رہ گئے ہیں یہاں ایک اتنا بڑا وعدہ آ جانا یہاں اتنا بڑا ایک پیار محبت دوستی کا پیغام آ جانا یہاں اتنا بڑا ایک joint collaboration کا ایک وعدہ آ جانا یہ پاکستان کے لیے اتنا سود من ثابت ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ ویڈر جو تھا یہ صحیح وقت صحیح موقع پہ تھا میں اگلی کرتا ہوں آپ سے بلکل اگلی کرتا ہوں اسی موضوع پر ہم آگے بات کرتا ہوں سنا گفتگو میں کہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور تقریبہ یوں سمجھے کہ بڑا سکسسفل رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیپیک نے بات کی کہ سعودی عرب پارٹنر اب جوائن کر رہا ہے سیپیک کو ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ سعودی عرب سے عام طور سے جو ہماری تعلقات رہے ہیں وہ اس میں لونز اس میں گرانٹ زیادہ رہی ہیں تو یہ چینج آیا ہے کہ سعودی عرب زیادہ فوکس سے انگیشمنٹ کی طرف جو کہ ہمارے لیانس ایک اچھی بات ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس چینج کو دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یاد کروں کہ لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ حکومت جب آئی تو پی ٹی آئی کی حکومت سے کیا تعلقات بنیں گے عمران صاحب کس طرح جائیں گے سعودی عرب سے ان کے کیا معاملات ہوں گے سے پہلے دیگر معاملات تھے لیکن ہمارے سامنے دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک انتہائی کامیاب دورہ ہم اس کو کہہ تکتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ پہلا دورہ ہم سعودیہ کا کرتے ہیں کیونکہ خانہ کابہ ہے آپ نے جانا ہے گمراہ کرنا ہے آپ نے ان لوگ صد ملنا ہے وہ دیکھیں صرف علامت نہیں ہے وہ ہمارے اتحاد کی بھی علامت ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ سی پیک جو ہمارے لیے بڑا امپورڈڈ ہے ہم اس نے ان کو تیسرا پارٹنر کے طور پر اگر ہم اس کو لاتے ہیں ان کو اور اگلے ماہ جب ان کا وقت آئے گا تو ہمارے سامنے کئی چیزیں آئیں گی اور سامنے سب سے اہم چیز جیسے کہ کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جیسے ہم اگر پیکسکل ہی دیکھیں تو اگلے ماہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور کون سے وہ معاہدے ہوں گے کس طرح سعودیہ ہمارے کا شریک ہوگا اور سعودیہ کا شریک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ فائننچلی وہ ایک بارل ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ملک ہے کچھ لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کہیں ان سے ہرکے بھی ہم دیکھیں اگر سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر فران لکھ پیو پر بھی پوزیٹیو چیزیں کچھ آئیں کہ سعودیہ نے ہمارے میچے لگایا تو وہم پہ اعتماد کرتا ہے جیسے سیتل محمد ایک لابیسٹ ہوتے ہیں یورپی یونین تو انہوں نے تو اس کو بہت گھدا پوزیٹیو لے جا کے کہا اور میرے لیے بڑی حرکی چیز بھی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی پوزیٹیو چیزیں ہوئی ہیں اور ایسی ہونی چاہیے کیونکہ ہم آگے اسی صورت میں بڑھیں گے جب ہمارے پاس کچھ ہوگا اور ہمارے پاس بہت کچھ آ رہا ہے اور جیسے کہ کل پتھوں انہوں نے بھی پباہ چودری قراب نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور دیگر تفصیلات امید ہے کہ جب اکتوبر شروع ہوگا تو اکتوبر پر ہم انقلاب کا مہینہ ویسی کہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا جب یقیہ ہوں گے تو ایک انقلاب ہمارے پاس مزید منتظر ہے سعودیہ اور ہم جب ملیں گے چائنا سعودیہ پاکستان تو ایک انقلاب تو یقیناً اکتوبر انقلاب کا مہینہ اور اس میں انقلاب آئے گا آپ صاحب تو ماشرین خلاب کو دیکھ رہا ہے اکتوبر میں انشاءاللہ اس پر کمیٹمنٹ ان کا ڈیلیگیشن آئے گا جس میں ان کے عونریبل منسٹر فور فنینس آئیں گے سعودی ایدیا سے اور عونریبل منسٹر فور انرڈی آئیں گے اور یہ آکے اسلامباد میں جو ہے یہ بائیلیٹر میٹنگز کریں گے اور یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا یہاں سے انشاءاللہ ساللہ جو ہے بنیاد رکھی جائے گی اور یہاں سے جو ہے تین پارٹنرز مل کے اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے سعودیہ ہمارے ساتھ جس طرح چائنا جس طرح بیکبون ہے چیم ہماری وہی کنڈیشن ہے چائنا کے ساتھ ہے وہی ہماری سعودیہ کے ساتھ ہے اور پھر سب سے ایک اہم تیز جو نکتہ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل نئے ہیں لیکن اتنے بھی نئے نہیں ہیں وزیر خارجہ ہمارے منجھے میں بہت سری ہمارے پاس خارجہ محاصل ہم اتنے برے حالت میں نہیں ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا ڈیلیور کر پائے گی کیا معاملات کر پائے گی لیکن وہ انہوں نے جو پہلا دورہ اتنا اچھا کر لیا ہے تو اس کے بعد تو ہمیں کچھ اچھی چیزوں کی امید کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے آپ سکھا کے دلکھا فائل ایچھوٹ سر جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر آدم ناخان صاحب کے حالیہ دورہ سعودی عرب کی اور ہمیں وزیر طلاف جو ماتے فرمات صاحب نے فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسٹرڈیجک سپارٹن کے سوپر جوئن کر رہا ہے سٹی پیٹ کو تو سر تو سر بتائیے گا کہ اس فیسلے سے یہ جو سعودی عرب جوئن کر رہا ہے سٹی پیٹ کو اس کے گوادر پر کیا اثر مطلب ہو سکتے ہیں سٹی پیٹ ایک بڑے جنر عبر کی ا Wide�ff بڑے ٹوی آدم فرم dossہ نیرے بڑے جو تیکے ہی ہ مجھل ٹیپس کے ریجن میں صرف ساوڈی عرب اور پاکستان میں یہ پیٹن روک انشیٹس کی اس میں پیور کنفیس ہنٹی ساتھ میں ہیں جیسے پہرین ہے، ایران ہے، حراک ہے، کوئیت ہے اسی طرح سے اومان ہے، قطر ہے، یوئے ہی ہے اور یمن ہے اور یقیناً چینہ پاکستان ایک اپنی قول جوڑ چونکہ ایک بائل ایک سر جانا رنیمنٹ ہے جانا اور پاکستان کی بیچ میں اس کا ایک بہت بڑا جانا، اگلکہ یہ پلیکش پروجیکٹ ہے بیٹن روک انشیٹس کا اور چونکہ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہے لیکن ساتھ میں انجین ریجنز میں لیکن ایک بہت بڑے لنبے ریجنز میں جانا یہ ہے اس وقت پر ایک کیویٹ ہے لیکن سی ٹیپس کے دے کر جانا بارک سی ٹیپس کے پیلا کا یہ سکسٹینین کنٹریز ہیں اور اس میں یہاں سی ٹیپس کی بات کرتے ہیں سی ٹیپس کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بیچ میں اور چونکہ سی ٹیپس کھوٹ پارٹ ہے بیٹن روڈ انشیٹیو کا سی ٹیپس کے جو مختلف کمپوننٹس میں اگر کوئی ترد کنٹری کیا کر جانا انویشمنٹ کرتا ہے تو دیکھل بکم پارٹ آف سی ٹیپس کی بات کرتے ہیں اور جہاں تک گوادر کی بات ہے یہاں پہ آل سی ٹی کا اور یہاں پہ اور سی ٹیپس کی بات کرتے ہیں بہت پرانے کنسیٹ کیے ہیں ٹوٹ آزان ٹوٹ آزان ٹوٹ آزان ٹی سے اور اس میں ہمارے گوادر کے مصر پران میں ایک براہ ایریا بھی ارمال کیا ہوئے ہسی اردار اکر کا کہ فیچر میں ہم پہ ایک آئیم سٹی بنائے جائے گا اور اس کی دیر انسلس انویشن ایون ریسنٹلی گورمتر بلوستان کے ساتھ ایک چینیز کمپری کا کنسورشن مجھے بکنس اردار اکبر کنسورشن ہم قربانیوں کے ساتھ بکنی کیا ہے مجھے بکنسون ٹوٹ آزان ٹی ہوگا در مئی جائے گا اور سعودی آرہ کے ان کے ساتھ توانے کے ساتھ اس کا محس پاؤ انسلس انری کیا ہے اور اس کا ایک اور یہ کی نیا جانا ہے اس کا محسنگر کن 치 شانئے کے بارے اور گوادر کے اندر動画 میں اس میں پورے ریجن میں اس میں پہ اے اختیش کھات کی ایک بہت بہت بہ도 unit مخصد کا ہے اور میں تو ہجتا ہوں کہ جڑ сигی Käڑا ہے بہت 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 بے اس کے نظری میں کہ اس ریجن کے اندر جو پالٹک سے اس کے اندر بن نہیں آ جائے گی اور ساتھ ساتھ میں جڑنا چائنا، ساز جہویٹی عرب اور پکستان جڑنا ایک بہت 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 رول پر لکھار ہی ہے اپنے گوہدر کی ترقی کیا وعدے سے پر ٹکٹان کی ترقی کیا وعدے سے اور اس پورے ویگر کے ان کے مندر جانا community and create بہت ایک نیسے اور ہم یہنجانہ سنے گینن کے لئے سے آپ غواتر کی قانونات فوق جو پانیں پر ایک بvine پکت آنا کہ جو سعودی عرب آلٹریٹی بنانے کا سوچ رہا ہے غواتر کے اندر تو اس سے خاص وقت غواتر سکتہوں کی امباد کر رئے ہیں پاورٹی فکر کی Anything میں کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے hated لیکن جو آپ کے پیٹوکمیکل کمپیکسز ہیں یہ دنیا میں بھی کامپ ہیں اور ایک جب پیٹوکمیکل کا کمپلیکسہ آ جاتا ہے بڑا ایمیرٹ بڑی جاتا ہے وہ ایٹلیس کوئی تیز کے پیٹی زیادر کے تریجی جو نا داریکٹ ایمپلائمنٹ کو جانا اور ایمپلائمنٹ جانا ہے اور انداریکٹ ایمپلائمنٹ جانا ہے جانا ہے جس بی اندارت تاہوزن چونکہ بلوستان کو دیکھ جو کی آبادی کا جانا ہے ایمپلائمنٹ جانا ہے اور یہ دین بلوستان میں پوتنچل موجود ہے اس طرح کی آئیلن ویٹ کنی بلوستان میں سے بچھلی امیرٹ بڑی سورسز بلوستان میں سے کورس پہ کورس پہ بود برا جانا ایک پازیتف ایک انجل موجود ہے اور خبات سرے کی جانا ہے یہ ہم نحن سو بناتے ہیں جن کی دی جانا میں اپنی طرف سے جو ہومورک ہے ہومورکو بیٹر تریجی ترمات رہے گا اور جب ترسید تک کے حوالے سے بہترین پروجیس پاکی سو ہومورکو بھی کیسی کے آگے جائے ہیں لیکن بدقسمت اس سے بلوستان میں زرہ سر ہو رہا ہے تو آئیل سی ٹی ٹی پروجیکٹ ہے اس میں سب سے تعلق بڑا تارس گورنمنٹ کو ہے گورنمنٹ کو بڑا تارس گورنمنٹ کو کہ وہ اس جنین کو جانا انشور کرے کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک ڈیٹیگیشن سے جانا خریب کوئی جنین سرکار کے آپ نے نہیں آئی جی اس وقت تک انشور کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے تعلق گورنمنٹ کی سامنے ہوئی اس کو کمکیٹ کریں اس کے ساتھ میں کچی کھولی سینا نخل میں یہ دوئے بھلے اور ہوگا بالکل چیئے جمالدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے ملتے بات کرتے ہیں جی صاحب شاہد عمین صاحب سی ٹی پر ہم بات کر رہے ہیں اس دورے سے کیا خانمتب ہو سکتے ہیں اور یہ تقریباً اتفاق نہیں اپلیفٹ کرے گا لیکن سوال یہ ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات صرف معاشی اس کا ایک انگل نہیں ہے اس کے بہت سارے ملٹی ڈیمیشنل ہے وہ اس میں ایک پہلو آتا ہے سیکیورٹی کا بھی انٹینل ہو یا اکٹینل ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ بتائی گا کہ جیسے پاکستان اور سعودی عرب دونوں ہی تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ایکٹرمزم یا ٹیرزم کا شکاہ رہے ہیں تو اس فیصلے سے انہیں وضیعتن وآخہ سب کا وہاں کا دورہ کرنا اور سعودی عرب کا ٹی پیک کا پارٹنر کے طور پر اس فیصلے سے یہ جو وار ہے وار آن ٹیرر پاکستان کے لئے اور سعودی عرب کے لئے اس میں کتنا یہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے یہ فیصلہ دیکھیں پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ڈیپلومیٹس کی زبان گارڈیڈ ہوتی ہے موتات ہوتی ہے یہ کچھ کہا گیا ہے اللہ کرے مصارات لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ جو بیانات آئے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا تھرڈ سٹرٹیجک پارٹنر ہوگا اور جیسے ہمارے بھائی نے ذکر کیا دس ملین کا ایسا کوئی بیان سعودی حکومت کی طرح سے نہیں آیا ہے یہ افیشل بھی نہیں ہے یہ افیشل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے انفرمیشن مینسٹر اور شہد پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے یہ باتیں کہیں ہیں تو اس طرح میں تھوڑا موتات رہنے چاہیے اللہ کرے یہ سب کچھ ایسا ہی ہو لیکن یہ کہ جب تک اس کی سرکاری طور پر وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا ای ٹھنگ تھوڑا سا اپی آئی کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں توقع تھی کہ اس دورے میں اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے کوئی سبسٹینشل کریڈٹ جو کہتے تین چار بلین کا شاید ہو اس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے کہیں پہ لیکن تو میری اپنی رائے میں اہم چیز یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ لونگ ترم انویسمنٹ پروجیکس میں انوال ہو جاتا ہے اس کے پاکستان کو زیادہ فغائد ملیں گے بجائے اس کے کہ ایمیڈیٹ اپنی طور پر اہم ہے لیکن یہ لونگ ٹرم انویسمنٹ جو ہوتے ہیں یہ قوموں کے لئے زیادہ مفید ہوتے ہیں اور سیپک میں سعودی عرب کی شمولیت کا ایک اور بھی پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہندوستان کا ایک سانس ہے کہ یہ تو ڈسٹیوٹڈ ایریا ہے اور اس کی مقالبت ہے گویر سعودی عرب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا بڑے کھلے بندوں ریجیکٹ کیا ہے وہ کچھ سامل ہو گئے ہیں اچھا پھر ایک اور پہلو جسی طرف میں آپ پہشار کروں پھر میں ٹیرورزم کی طرف آ رہا ہوں ایک بدخسمتی سے اس پر سعودی عرب اور ایران میں بڑی ضرب درست ٹینشن جا رہی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کولڈ وارڈ جا رہی ہے تو اس میں ایک ملک خوچ ہوتا ہے تو اس طرف دوسرے ملک کے اوپر کوئی ضرور نہیں اچھا سر پڑے اگر سعودی عرب کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تو پھر ایران کم بھی ایک реакشن آ سکتا ہے ایران کی طرف جیسے ان کے سب سے پہلے فورم میسٹر ان کے یہاں آگئے ہیں میں نے فوراں ایک کولم لکھا کہ بھائی ذرا ایتیاد کے ساتھ ان کے فورم میسٹر کی ریزٹ کو ہینل کریں جو ہم نے اعلان کر دیا تھا ہم ایران کے ساتھ پوری طور پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ایران کو تو بہت خوش کر دے گا لیکن کیا سعودی عرب اسٹیٹ ملٹ سے خوش ہوگا تو ڈپلومیسی میں ہمیشہ ایتیاد کی ضرورت ہے اور اچھارے دیکھ کے کون سے ملک کیا ریکشن ہے کون سے ملک کیا ریکشن ہے تیررزم کے سلسلے میں یقیناً بہت اچھی بات ہے اور اس لیے بھی یہ ہے کہ تیررزم آپ کو اندازہ ہے کتنا خوفناک مسئلہ ہے ہمارے ہاتھ تو سب سے زارہ نقصان ہوئے ہیں سب سے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں کیا تباہیاں مچی ہیں کیا کیا نہیں ہوا ہمارا ملک دی سٹیبلائز ہو گیا ہے اور پھر ہمارے ملک پہ بڑا برا ایک سٹیمپ لگیا ہے لوگ پاکستان کو کسی طریقے سے جہشت کے ساتھ اسسوشیٹ کرتے ہیں آپ نے سنے ہی ہوگا کہ کوئی فورانر کراچی آنے سے دھبراتا ہے کہ معلوم نہیں کراچی میں کیا ہو جائے ہم کراچی میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہے لیکن آپ کا ایمیج خراب ہو چکا ہے انٹرنیشنلی آپ کا ایمیج خراب ہو چکا ہے اس تہشت گردی کے مطلعے میں انتہار پسندی نے اس کے ساتھ وہ بھی مطلعہ ہے سنگ نظری بازوخات اکلیتیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جسے پاکستان کے نام کو مخصان ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب میں اپنا انتہار پسندی کا چلچلہ ہے اور القاعدہ اور کیا کیا انہوں نے اس بارے میں بڑی ایک ایسیکٹیف کاروائی کی ہے اور ہمیں سعودی عرب کی جو ہینلنگ سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اندر جا کے ان کی انٹیلیجنس نے انفلٹریٹ کر کے دہشتگردوں کے جو ٹھکانے تھے وہاں کے بارے میں صحیح اطلاعات حاصل کر کے ان کو بالکل ختم کیا ہے ہمارے ہاں بھی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے ابھی تک ایسے حال کے یہاں موجود ہے پاکستان میں اقوامل سازشیں بھی شامل ہیں ایسے ملک ہیں جو کہ پاکستان کے اندر چاہے زبانی کچھ بھی کہیں لیکن ہمیں پورے اس کی شاہتنے ہیں انڈیا کے پوری شاہتنے ہیں کہ لوگ یہاں پہ دہشتگردی میں انوال میں اور ملکوں پہ بھی انگلیاں اٹھائی جان پوشن ابھی تک موجود ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو دہشتگردگی کا بڑا سلسلے میں ہیں اس میں عمران خان نے ماضی میں جو بستانس لیا تھا میں نے ارٹیکلز میں ان کو بہت پرٹیسائز کیا تھا کہ وہ کچھ ایسا نظر آتا تھا کہ دہشتگردی کے باہر میں ان کا کوئی سوفٹ کورنر ہے کوئی جواز دیتے تھے لیکن سعودی عرب کے دورے اس کو ختم کریں گے دہشتگردی اور سیکٹیریانیزم وہ بھی ایک بڑا اہم لغز ہے کیونکہ سیکٹیریانیزم کا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دورہ صحیح معنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت امپورٹن ایکسچینج تھا اب یہ جو انہاں نے ذکر کیا نا وہ ایک ڈیلیگیشن آنے والا ہے اور یہ بہت اہم ڈالی ہے میں تو سعودی عرب میں صفیر آ ہوں مجھے اندازہ ہے کہ اگر فنیرس منسٹر اور انرڈی منسٹر کا ڈیلیگیشن آئے تو سمجھے دیار ریلی سیریس یہ ونہا ہو تھوٹے موٹے افضاد کو بھیت کے وہ معاملے کو ٹال دیتے ہیں لیکن اس کے آنے سے اپھر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے محمد بن سلمان ہمارے بہت ہی افیکٹیو آدمی ہیں بلکہ ان لوگ کہتے ہیں he's the power behind the throne تو ان کا اور سلمان کا اس بارے میں پاکستان کو یہ ایک جاتی کرنا جو ہے ہمارے دنے بہت خوش آئید ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے شاہد صاحب اچھا ڈاکٹر شراہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دورہ سعودی عرب وزیمہ خان صاحب جو ہم بات بھی کہ رہے ہیں کہ بہت سکسفل رہا ہے اس کے جو ہمارے اکنومک آفڈوک ہے میں بات کر رہا ہوں ٹریڈ میں یعنی پاکستان اور سعودی عرب جو ٹریڈ ہے اس میں جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ہیں یہ کس طرح اس پر ریفلیکٹ ہو پائے گا ریفلیکٹ لی جی دیکھیں جب ٹریڈ بیسکلی کسی بھی ملک کے ساتھ بنیادی طور پر بیس کرتی ہے آپ کے بائی لائٹرل ریلیشنز پر جہاں آپ کے بائی لائٹرل ریلیشنز بہتر ہیں وہاں بہتر ٹریڈ ہونے کے امکانات ہیں جہاں بائی لائٹرل ریلیشنز بہتر نہیں ہیں وہاں بہتری کے چانسز کم ہیں جس کی مثال دنیا میں جتنی ممالک جہاں ہمارے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں وہاں آپ دیکھ لیجئے اور جہاں ہمارے ریلیشنز بہتر ہیں وہاں کی امکانات دیکھ لیجئے سعجی ریبیا کے ساتھ تو ایک جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ایک بہت پرانا ساتھ ایک بابتگی ایک بھائی ٹارگی ہے لیکن ابھی جو کرنٹ جو دورہ ہوا ہے اس سے ان سارے چیزوں میں انہانسمنٹ انشاءاللہ تعالی آتی نظر آ رہی ہے اب جب انہانسمنٹ آئی گی تو دیفنیٹلی ایک ٹریڈ میں بوسٹ ملے گا یہ جب یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے تو صرف یہ انویسمنٹ نہیں کریں گے بلکہ اس میں جوائنٹ وینچر ہونے کی بھی امید ہے اور جب جوائنٹ وینچر ہوں گے تو دیفنیٹلی اس میں ایک دیفرنٹ سیکٹر ہے اس میں ٹیکسٹائل ہے انرڈی ہے پاور ہے آٹوموبیل ہے انجینرنگ ہے پامزوٹیکل ہے پلاسٹک ہے ایک سٹرہ ایک سٹرہ تو کتنے سیکٹرز میں آتے ہیں وہ تو ابھی جب یہ ڈیلیگیشن آئے گا ایک بنیاد رکھے گا اتدار رکھے گا بات کی اس کے بعد بات آگے چلے گی پھر دیفنیٹلی وہاں سے جو ہے جب یہ ایک انیشیٹیز مل جائے گا تو پھر آجی صبح میں فیڈیشن میں ہی تھا ہماری ایک جنرل میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ پوائنٹ بھی ایک سامنے آیا کہ جب یہ اللہ تعالی ان کا انیشیل وزنٹ کامیاب کر دے تو اس کے بعد پاکستان سے ہم ڈیلیگیشن لے کر جائیں اور پاکستان کی جتنے سٹیک ہولڈر ہیں جتنے ہمارے امپورٹن چیمبر ہیں جتنے ہماری امپورٹن ٹریڈ ایسوسیشن ہیں اس کا ایک جنرلیگیشن ساتھ ایک جوائنٹ میٹنگ کی ابتدا ہوگی اور اس کے بعد جو اگزیسنگ سیچویشن ہے اس میں جوائنٹ وینٹر کی گفتگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد اس کی رکھی جائے گی اور جوائنٹ وینٹر کی بنیاد جب بھی کبھی دو ممالک آپس میں رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی ٹریڈ جو ہے وہ آپ کا بہتری کی طرف جاتا ہی جاتا ہے یہ دورہ جو ہے یہ دیفنیٹلی اس کو ہم ہلکہ نہیں سمجھیں یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جو دیکھیں باقی سارے کام کرنے سے پہلے آپ کو موریل چاہیے ہوتا ہے جیسے میں نے اپسٹر کیا اس دورے سے جو ایک موریل اندر آیا ہے تمام پاکستانیوں کے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پاکستان کا ایک عام شہری ہو ایک موریل جو اس کا بوسٹ اپ ہوا ہے کہ ہاں ایک مشکل سے نکلنے کی مزید ایک امید ہمیں نظر آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو ہمیں گوانا نہیں چاہیے ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا ساتھی جس نے آج ہمارا بہت مضبوطی زیاد پکڑا ہے اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا اور اس کو میکسیمم ایفیشنٹی کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے اس میں فردل منسٹری کومرس گرمیٹ آ پاکستان فردل منسٹری فنانس فردل منسٹری جتنے بھی ہماری جو منسٹری ہیں ان سب کو ایکٹیوی پارٹسپیٹ کرنا ہوگا لائک وائیس میری گرمیٹ آ پاکستان سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ساتھ لے کر چلیں یہ نہ ہو کہ بیاروکریسی الگ کے لی جائے بیاروکریسی وہ ڈیٹیل شاید کاروبار کی نہیں سمجھتی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈر سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں یہ جو ڈیلیگیشن جب ہمارا یہاں سے وہاں جائے تو اس میں میری بلکل کلیر درخواست ہے گرمیٹ آ پاکستان سے کہ بیاروکریسی کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بہت امپورٹن سیکٹر ہے جس میں ہم اپنی انٹریڈ انہینس کر سکتے ہیں آٹوموبیل ایک بہت امپورٹن سیکٹر ہے جس میں انٹریڈ انہینس کر سکتے ہیں انجنرنگ سیکٹر ایک ایسا جو اللہ کے فضل سے ہمارے ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں ہم انہینسمنٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی اللہ کا فضل ہے ہم ایک بلین ڈالر کو بھی ہم نے کروس کیا ہے آئی ٹی سیکٹر میں ہم بائیلیٹری ریلیشنس کو بڑھا کے جوائنٹ وینچرز کو بڑھا کے اس میں ہم اپنا معاملہ آگے بڑھا سکتے ہیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی غصت کا اندازہ شاید ہم لگانا بھی جائیں تو نہیں لگا سکتے لیکن ہمیں سیریسلی کام کرنا ہوگا بکاوز اس وقت اکنومیکلی ہم بہت مشکل دورائے پہ کھڑے ہیں یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے اس وقت میں ہمیں ایک ایک منٹ کو صحیح استعمال کرنا ہے چاہے وہ گورنٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے بلکل ٹھیک ہے باکستان صاحب باکستان صاحب ان کی بات کو آگے باکستان صاحب کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب کے درمیان پورٹنس ہوتی ہے نہ صرف لوکل پورٹنس میں انٹرنیشنل پورٹنس کے اندر بھی جس طرح کہ ہم سب نے کہا کہ جس طرح ہم کو بڑا ویکم کیا گیا انمار خان صاحب کو جدہ میں سعودی عرب میں تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ عرب نیوز نے بخادہ ویب سائیڈ لانچ کرتی ہے اور پاکستان بیورو اسپیشل پاکستان بیورو ہوگا اس میں تو یہ جو آپٹیکس ہے یعنی میڈیا کے اندر جیتروں کو میڈیا کربیج ملی ہے انٹرنیشنل نے دی تو جو آپٹیکس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے دیکھیں جو بات کی کہ سعودی عرب نے اس کو ویلیو دی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سی پیک میں آرہے ہیں ٹھیک ہے اور سی پیک بہت بڑی چیز ہے کوئی چھوٹی سی تو ہے نہیں اچھا پھر دورے کے حوالے سے ایک اور بات میں ضرور ارس کرتا جلوں کیونکہ پاکستانیوں کے مسائل امید ہے اس دورے کے بعد جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ بھی کچھ حل ہونے میں آئیں گے کیونکہ جو بہران رہا وہاں سے کتنی جوبز ختم ہو رہی تھیں کتنے مسائل ہو رہے تھے اور وہاں پسے پڑی چیز جو مجھے دیکھنے میں آئی وہاں پیسوں کی جو بقائد جاب تھے پاکستانیوں کے وہ ادا نہیں ہو رہے تھے اور دیگر چیزیں تھیں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا معاملات آتے ہیں بات تو ہوئی ہے یقیناً اس پہ بھی اب وہ بھی سامنے آئے گی اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور چیز بھی میں ضرورت کرنا چاہوں گا وہ یو اے کے ساتھ جو کراچی میں پلانٹ لگانے جا رہے ہیں ہمیں اس کو بھی نظرانداز ہم نہیں کرتے اس دورے کے ساتھ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو کراچی والوں کے لیے درہالی ایک بہت بڑی خبر ہے اگر یہ ہو جاتا ہے اور ایبلیمنٹ ہو جاتا ہے اگر پانی کے مسئلہ کراچی کا حل ہوتا ہے تو یہ بہت اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے خاص طور پر ایسی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ آئی ہے نہ تا جو روپکار بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسائل بھی کریئٹ ہوتے ہیں ان کی دور میں اور وہ اس کو حی کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں جو پہلے کی مسائل بھی تھے کیونکہ دیکھیں جیسے سے اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ابھی تو یہ سعودیہ کا دورہ ہے اس کے بعد دیگر دورے بھی ہوں گے بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہم نے ہمیشہ دیکھا وہ ایک کرکیٹر کے طور پر دیکھا اب ہمارے پاس سامنے ایک اور چیز جو آ رہی ہے وہ ہم عمران خان کو ایز اپ پرائیم نیسٹر دیکھ رہے ہیں اب اس میں کیا سیسٹر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹڈ چیز ہے اور اس میں ان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ دیگر جو ٹیم کیا راکین ہوں گے خاص پر پر ایسے معاملات جب سی بیک کیوں گے وہ ٹیم جتنا اچھا چناؤ کریں گے جتنے اچھے لوگ ہوں گے مخلص ہوں گے جیسے یہاں کے چراچی زمائے سنتکار ہوگے تمام چیمبرز ہوگے یہ سب لوگ پر امپورٹڈ ہوں گے جب یہ اپنی تجاویز کے ساتھ جائیں گے وہ پھر پتا چلے گا ہمیں کہ ہم کس جگہ کھڑیں ان میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ کوئی ایک سال گیا تو نہیں ہے پانچ سالہ ایک طرح سمجھ لیں یہ ٹیسٹ کر کٹ آپ کھیل رہے ہیں پانچ سالہ ہیں ہمارے سامنے کچھ سیسلے ہوں گے اور ان کے نتائج جو سمر ہے ہم اگر پی ٹی آئی سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آج فیصلہ کریں اور دو دن بعد سارے مسئلے حال ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اس کو ٹائم لگے گا ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو لیکن فیصلے کرنے کا وقت تو یہی ہے پہلا سال آپ نے فیصلے کرنے ہیں اور پہلا سال آپ نے لے کے چلنا ہے بہتر چیزوں کو جیسے اب یہ سوگیا کے ساتھ آپ نے کیا اب یہ سارے چیمبرز ان سب کو اب اکٹھا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑے جیسے ہیمن کے ہمارے پاپی پینل میں اس نے تجربے کار لوگ بیٹے ہیں اس طرح ان کی گورنمنٹ میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور بیگر بھی ان کو شامل کرنے چاہیے خاص طور پر جس جس کپک پہ وہ آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں امریکہ کی حکومت آتی ہے کوئی آتی ہے تو وہ ایکسپرٹ اٹھاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کی ساتھ اپلیشن ہو یا نہ ہو آپ نے ایکسپرٹ لینے جیسے جتنے اچھے آپ ایکسپرٹ لیں گے اتنی آپ کی حکومت کامیاب ہوگی اور جتنی اچھی حکومت آپ کی کامیاب ہوگی آپ اگری دخوابی بھی راتا کہیں گے گوستر مہاروڑ صاحب نے سر شاہد امیر ابھی ہم بات کر رہے تھے آپٹکس کی ابھی ہم نے ان سے کہا کہ میڈیا کفریز بہت اچھی ملی ہے ویلکم بڑا اچھا تھا سب کچھ بہت اچھا تھا سوال یہ ہے کہ اس ویلکم سے کیا امران خان بطور بزیر آزم ہیڈر بزیر آف پاکستان اور پاکستان کا اوورال جو ایمیج ہے وہ اپلیفٹ ہوگا میں بات کر رہا ہوں مسلم امہ کے حوالے تھے خاص طور پر یمن کو سعودی کانفلیکٹ کے اندر جو سالسی کا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں امران خان صاحب کیا اس میں یہ بات کر رہے آپٹکس کی ایک اچھے لیڈر کی کیا وہ پر سکارتے ثابت ہو سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں بلکول ایسا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ امران خان کی پرسنیلٹی جو ہے ایسی ہے جسے آم پار پہ بڑی تذیرائی حاصل رہی ہے تو چلے جاک کرکٹر سے ایک کچھ لیکن یہ کہ he was probably one of the best known کرکٹر اور پھر ان کی ایک اپیل تھی جو کہ ہر جگہ تھی اور انہا ساری بینیا میں دورے بھی کیے کیا 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 کیے تو پھر یہ کہ ان کی جدو جہد ہے دیکھیں پچھلے کوئی چوبیس سال بائیس سال سے انہوں نے ایک مہیں اٹھائی اور شروع میں لوگ کہتے تھے کوچھ کمیاب ہوئی نہیں سکتے ہیں یہ کاما پارٹی کاما پارٹی اور بغیرہ بغیرہ لیکن اس آجنی میں ایک ہے there is a steel resolved in that man اور پھر پھر ان کی نیت اصل بار سے نیت اچھی نظر آتی ہے وہ واقعی پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں پھر میں نے دیکھا ہے غریبوں کے لیے بڑا دل میں ایک جلوہ موجود ہے ان ساری چیلوں کا پھر he's articulates remember he has got a degree from Oxford یا کیمریک Oxford سے تو یہ تو بڑی ایک اچھی بات ہے نا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو western world کا بھی اندازہ ہے دنیا کا اندازہ ہے ہمارے پرام طور پہ کوئے کے مینڈک والا ایک mentality ہوتی ہے وہ تمتح ہے کہ پاکستان میں ہم خوش ہو گئے تو ساری دنیا ہمارے وہ ہو جائے کہ دنیا کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی articulation کی ضرورت ہے اس کے لیے وہاں کے جو بود ہیں ان کے جو values ہیں اس کو دیکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں عمران خام میں موجود ہیں اور ان کے اس دورے میں انہوں نے یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ بہت اس کا ایک اہم پہلو تھا انہوں نے اب تک بھارہ کا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسلامی مالک میں جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے اس کے لیے اگر کوئی میڈیٹری رول پاکستان کو پلے کرنے کی ایک کا موقع ملتا ہے تو وہ پلے کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھیں میں تو میں تو میں بھی امبیسٹر رہا ہوں اور میں نے بہت ارزا گزارا اسلامی مالک میں لیبیا میں بھی امبیسٹر رہا تھا نائجریا میں بھی امبیسٹر رہا تھا یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں عمل بہت مشکل اس میں اسلامی دنیا میں بڑے شدید اختلافات موجود ہیں یہ ہمارا بدقسمتی ہے آپ جو بھی آپ کہیے بڑے شدید اختلافات ہیں اور تو ان کو دور کرنا آسان کام نہیں ہے اور سب سے امیڈیٹلی کم تو دا پائنٹ سعودی عرب ایران جس میں بڑی کول وارڈ چل لئی ہے سعودی عرب جمن میں ملیٹریلی انوالڈ ہیں اس مشن میں ان کو میں سمتا ہوں دنیا میں زیادہ تر مخالفت ہی نظر آ رہی ہیں اور میں سم ہماری طرف سے جو نیوٹریلیٹی کی بات کی گئی تھی اور اس کا جو جو جواز تھا میرے خال میں وقت کے ساتھ سعودی عرب کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ وہاں پہ کتنے دو دھائی سال ہو گئے ہیں بڑے نقصانات بھی اٹھائے بلامت بھی ہوئی حاصل تو بھی کچھ نہیں ہوا کیا وہاں پہ ساؤت یمن کی جو حکومت تھی جو آلی حکومت کیا has it been able to establish its risk حاصل تو کچھ نہیں ہوا ہے ایک لیہر سے ان کے یہ بہت سٹیج آ گیا ہے کہ عمران خان کی جو بات ہے کہ یہ مسئلہ باتشیت کے ذریعے حل ہوگا ایران کے ساتھ بھی تعلقات باتشیت کے ذریعے انکرپ کروں گا کمیشور بڑے کبک پہ ملتے ہیں بڑے کبا ویلکم بیک ناظرین کفتو آغاز کرتے ہیں آپ سے سرسائیت امین صاحب ہم نے بہت بات کی ابھی تک سعودی عرب دورہ کے حوالے سے لیکن ایک 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 امپورٹن ان کا وجہ وہ یو اے ای کا تھا اور وہاں بھی جو کراؤن پرنس تھے ان کے وہ خود عصیف کرنے آئے نا خان صاحب کو وضی آدم صاحب کو سوال پھر وہی ہے اور یہ دورہ کے ساتھ تک کامیاب رہا بینگر ڈیپلومیٹ آپ پہتر درستے ہیں اور سیکیلیس کے افراد کیا مرتبت ہو سکتے ہیں یقینہ دیکھے سعودی عرب کے امیت پر ہم بات کر چکے ہیں بہت کچھ لیکن یہ کہ یو ای کا دورہ بھی بڑی اہمید رکھا تھا اس لئے کہ اس ملک میں پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے لیٹ اس فیس ایٹ کیا زمانہ تھا اپنے شیخ زائد کا جو پاکستان کو اپنا گھر کہتے تھے اور کیسی محبت کرتے تھے اور اس وقت جو ہے ایک نئی جنریشن ہے محمد بن زائد جو ان کے کراون پر سائے ہیں ایک جو ایک جنریشن ایک بدل گئی ہے حالات بدل گئے ہیں تو پچھلے دنوں تو پاکستان پاکستان پر almost like in their background وہاں کے اخباروں میں بھی آپ پڑھیں ایسا نظر آتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی گرم جوشی کا جدوہ نہیں رہا ہے تو اس میں یمن کا ہی ایک واقعہ نہیں تھا اور بھی چاہتے وجہ تھی یا ہماری فیلیر آف سارس کانٹیکٹ سے ہماری گرمنٹس کو ہمیٹا یو ای کے ساتھ بڑے خریبی تعلقات رکھنی چاہیے ہیں تو یہ دورے پہ میں بہت خوش ہوں کہ محمد دن راید کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے اور ان کو نہ صرف پروٹوکول ملا ہے بلکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کراچی میں وارٹر پلانٹ کی بلکہ بلکہ اس میں آئی ہے جو بڑی اہم چیز ہے بلکہ نیت کی بات ہے جس شوز کے جو سرد میریٹی وہ بغایر ختم ہو گئی ہے اور پاکستان پھر یوئی کا ایک اور بات ہے جدر سعودی رہ جاتا ہے یوئی بھی فوراں رہو چل پڑتا ہے تو اگر آپ سعودی رہ کو خوش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یوئی بھی خوش ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت ہے کیونکہ یوئی جو ہے بڑا ایک چھمکہ پیوٹل سا ملک ہے وہاں پہ آپ کو معلوم با بشمار چپٹر دنیا بھکا آئے ہوا ہے بڑی اس کی ایک مقام ہے ایک لائک ٹرانسٹیپمنٹ وغیرہ بغیرہ ان کا میڈیا بھی بڑا سٹرونگ ہے تو یوئی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہے جو خوش ہوتا ہے تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یوئی اس ٹی پیک میں بھی درہا تسکی رکھ رہا ہے یا اگر وہ رکھتا ہے بڑی اچھی بات ہے پہلے تو خیالتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ گوادر ہمارا رائیول ہے اور اگر اس سے آگے چلے گا ہے جو بڑی خوشی بات جنہیں جی گوڈ نوکٹر صاحب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے علم ہے کہ پاکستانی ایکسپیکٹیٹس جو ہیں بہت بڑی تعداد میڈلی سن موجود ہیں سعودی عرب میں ہیں جو ہی میں خاص سوکر ہیں تو سوال یہ کہ یہ جو حال یہ دورہ ہے وضیعظم آخان صاحب کا یہ کس طرح ریفلیکٹ ہوگا ان کے نام ہے ایکسپیکٹیٹس کے اوپر بہت سو کس طرح دیکھتے ہوں گے اس وقت اگر آپ کرنٹی سیچویشن دیکھیں تو جیسا بھی سید نے بھی کہا کہ جو ایک ریلیشنشپ بائنٹر ریلیشنشپ ہمارا یو اے کی ساتھ رہا ہمیشہ سے وہ اب اتنا اس میں سٹرنس اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی ریزنس کچھ بھی اس کے ہو سکتے ہیں بارال تھی نہیں ایک اچھا انیشیٹیف ہے ساتھ گئے اور پوزیٹیویٹی کی طرف بات گئی ایک سٹریئیٹس کا جو آپ کہہ رہیں گے ایک بہت بڑی کادار پاکستانیو کی وہاں پہ ہے اور ایکچیلی اگر جو ڈاؤنڈ ریلیٹی دیکھیں تو اس وقت یو اے کی بھی ایکنومک سیچوشن کوئی اتنی اچھی ہے نہیں بلکل تو اس عش til ڈاؤنین میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا انہوں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا یہ ایک پوزیٹیو step ہے جو پوزیٹیویٹی کی طرف جائے گا انشاءاللہ لیکن جیچہ میں نے پہلے آپ سے ایس کیا کہ اس کو ہر موقع کو ہم نے catch کرنا ہے catch کرنے کی صورت یہی ہے کہ گ prisons نہیں ہے جو بنیادی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلنا ہے گمہدر پاکستان کو سٹیکھولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جس کی ایک چھوٹی چیز میں ساتھ ہو زیادہ سے ریلیمنٹ ہو جائے گی آج ہی ٹوریم سے کہ میری بجٹ جو آج اثر دومر صاحب نے جو کل پیش کیا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ نہیں لیا سٹیکھولڈرز کو ساتھ نہیں لیا ایس پی سی سی آج کو کانفیڈنس نہیں لیا چیمبرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا اسسوسیشنز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تو کانفیڈنس پر پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آگے چلنا بہت ضروری ہے گمہدر پاکستان کے لیے اب چاہے وہ ریلیشنشپ بید جوئی ہو یا وہ ریلیشنشپ بید سعودی ریبیا ہو یا ہماری اپنی پرسنل پاکستان تی اکنومک سیچویشن ہو جب تک گمہدر پاکستان نے اتنی نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ اتنی نوکریاں دے ہماری بائیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹوں کو ہماری بے کھیوں کو نوکری ملنی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی جو زبان ہے پیٹی آئے کی پرائیویٹ نister کی پرائیویٹ نسٹر کی گمر کی اللہ تعالی وہ زبان پوری کرے گرائیں اتنی نوکریاں آئیں لیکن ہمیں یہ فیکٹ یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی نوکریاں گمرacceptable نہیں دے سکتی اتنی نوکریاں اگر مل سکتی ہیں تو وہ صرف پرائیوٹ سیکٹر ہی ہے جو اتنی نوکریاں پروڈیوز کر سکتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے نوکریاں کب پروڈیوز کرے گا جب پرائیوٹ سیکٹر کو گورنمنٹ آف پاکستان ساتھ لے کر چلے گی پاکستان کی پرائیوٹ سیکٹر کے جتنے سٹیکھولڈر ہیں ان کو مشابرت میں اپنے ساتھ رکھتے گی جب ساتھ رکھے گی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ پوزیٹیف فیڈبیک ہم دیں گے کبھلڈا پاکستان کو جس کی جو کہ جیسی جو ہے وہ ایکنومک سیٹویشن کو پوزیٹیفیٹ کی طرف یہ کر دے گی بلکل چیئے گے دوکر صاحب بلکر کشید صاحب ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے لیکن ایک موضوع بھول گئے وہ ہے اسلامیک ملٹری الائنس اس کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں دو چیزیں ایک ہوتا ہے حکومت کا موقف ایک ہوتا ہے ریاست کا موقف جو ریاست کا پاکستان بطور ریاست جو اس کا موقف ہے وہ سعودیہ اور پاکستان کے جو مراسم ہیں جو تعلقات ہیں وہ یقصہ ہی رہتے ہیں وہ بدل نہیں سکتے تو ملٹری الائنس ہو یہ جگر کوئی بھی چیز آئے وہ اسی طرح رہیں گے حکومت کوئی بھی ہو وہ اس کو آگے لے کے چلے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سے حکومت آ رہی ہے کیونکہ سعودیہ ایک ریاست ہے اس کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح رہیں گے ملٹری الائنس کے معاملات جو تہہ ہوئے وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جو پچھلے دفتال میں ہیں جب سے ہمارے تعلقات ہیں معاملات ہیں وہ اسی طرح رہیں گے اچھا میں ایک اور چیز ضرور آگے بڑھاؤں گا وہ تھا یو اے ای کے معاملات ہمارے اچھا یو اے ای کے ساتھ ہمارے ہم اس کو ابھی بھی دورے میں ان کو پاکستانیوں کا دوسرا گھر کہا ہے اچھا پاکستانیوں کے معاملات وہاں پہ دو طرح سے ہیں ایک ملازم دشا پاکستانی تو وہاں پہ رہتے ہیں اب اس کے پاس دوسرے کون لوگ ہیں وہ ہیں کاروباری افراد ہمیں جو یو اے ای کے اوپر اب دور دینا چاہیے سٹرک کرنی چاہیے وہ یہ کہ جو پاکستانی چیمبرز ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جلس براؤس کا میں لگر ہیں ان سب کو کاروباری مواقع دینے چاہیے یو اے ای کو اس چیز سے مران خان کو اور ان کی حکومت کو ان کے کابینہ کو جو وزیر تجارت ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یو اے ای کے ساتھ ہمیں یہ معاملات کریں سعودیہ کے ساتھ ہم یہ معاملات کریں کہ ہمارے لوگ کاروباری طور پر بھی وہاں آئیں اور اسٹیبل ہوں دیکھیں ان فرادی طور پر تو آپ نے جولس بہت ہی ملی ہوئی ہے یو اے ای میں ہمارے کاروباری لوگوں کو وہ مواقع مویسر نہیں ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے برادر ملک کے طور پر اچھا کہنے کہ پیریٹی نہیں ہے اس میں ہاں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے نا ہمارے کنڈیشن نہیں ہیں اچھا دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ حکومت اتنی ملازمتیں نہیں دے سکتی پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں کیا دینا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے اسلامی ممالک کے اندر بھی ہمیں بہت ساری طولتیں دینی ہوں گی صرف فیتے کی مار سے ہمیں نکالنا پڑے گا اور ہمیں عوام کو بھی کچھ کردے دینے پڑیں گے کچھ ایون کے ٹرانسپورٹیچن تاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا بھی اور ہمیں یہ جو چینبرز کے لوگ ہیں ان کو ہمیں لانا پڑے گا تاروباری طبقے کو کہ ان کو آسان قططوں پر آپ دیں اور یہ روڈوں پر لاکے چلائیں گاڑیاں ایسی بہت بہت چیزیں ہیں